اسلام علیکم میں ہوں زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں می اردو ٹیوب می اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر میں آپ سب فرینڈز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر و افیہ سے آج جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹوپک ہے اور آپ لوگ آج کا ٹوپک ضرور جو ہے اس کو لائک کریں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اوڑھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کی گاڑی کو نقصان پچھاری ہوتی ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہوتی ہے اس کا اندھن جو ہوتا ہے اس کی خپت میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی جو گاڑی ہے وہ فیول کو زیادہ انکریز کر رہی ہوتی ہے تو آٹھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی گاڑی میں نہیں ہونی چاہیے آپ نے ان کو سیٹ کرانا ہے تو آپ نے ان آٹھ پوائنٹ کے اوپر عمل کرنا ہے پھر مجھے بتانا اگر آپ کی گاڑی زیادہ فیول انکریز کر رہی ہو تو پھر کہنا کہ زوار بھائی آپ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں یہ غلط ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہیں نیو تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں ہوگا بیل کا نشان اسے ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے میری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام کی لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی اس کو ضرور ویزٹ کرنا انشاءاللہ اسی طرح کے ٹاپک میں اس کے اوپر بھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں اگر آپ مجھے فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں فیس بک پیج مائی اردو ٹیوب کی لنک بھی آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی تو بینہ ٹیم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو بات کروں گا وہ ہے پرانے اور گھسے ہوئے پسٹن بھی آپ کی گاڑی کے اندھن بچانے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں خاص کر جب آپ زیادہ میلج کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوں ہزار سی سی انجن کے لیے ایک لاکھ کلومیٹر اور ہزار سی سی سے زاہد والی انجن کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار کلومیٹر کو زیادہ میلج کہا جاتے ہیں مگر اس کے اہنحصار انجن کی حالت پر بھی ہے پرانا اور گھسا ہوا پسٹن بتدریج انجن کی کاردگردگی کو جن میں اندھن کا اضافی استعمال بھی شامل ہے ہوا کھینچنے کے نظام میں خرابی خراب ائر فلٹر اور گندگی سے بھرا تھروٹل انجن میں ہوا کے داخلے کو متاثر کرتا ہے جس سے انجن کو سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے نیا ائر فلٹر اور صاف ستری تھروٹل باڈی نہ صرف گاڑی میں اندھن کے لیے غیر ضروری استعمال کو کم کرتے ہیں بلکہ مجموعی کارکردگی بھی بہتر بناتے ہیں اور اس سے بھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ پیٹرول کم انکریز کرے گی اس کے بعد میں بات کروں گا خراب ایکسیجن سینسر یہ اندھن کے باقفائیت استعمال کے صلاحیت کے سب سے زیادہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی چالیس فیصد تک زیادہ اندھن استعمال کر سکتی ہے یہ مسئلہ عام طور پر ایکسیجن سینسر کو نقصان پہنچنے یا اس میں کوئی عیب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی کا سینسر پرانا ہو جائے یا گس جائے تو گاڑی کے سافٹ ویئر کو مناسب والٹیج فرام نہیں کر پاتا اگر ایکسیجن سینسر ٹھیک کام نہیں کرتا تو یہ انجن کنٹرول یونٹ ای سی یو کو غلط معلومات فرام کرے گا جس کی وجہ سے گاڑی کا انجن مکسچر بناتے ہوئے زیادہ اندھن استعمال کرے گا یعنی کہ آپ کو جو بچت ہے اس کا امکان صفر رہ جائے گا اور آپ کی گاڑی اس سے بھی خراب ایکسیجن سینسر سے بھی زیادہ پٹرول انکریز کر رہی ہوگی اگلا جو میں پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ آپ کی گاڑی میں ہوتے اور آپ کی گاڑی زیادہ پٹرول انکریز کرتی ہے وہ ہے سپارک پلگ مہرین کے مطابق خراب سپارک پلگ آپ کے اندھن کی بچت کو تیس فیصد کم کرتے ہیں جی تیس فیصد تک اگر گاڑی کا سپارک پلگ اپنے کام میں سوست ہو چکا ہے یا کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو اسے فوراں تبدیل کروا لیجئے کیونکہ یہ معاملہ بھی وہی آ جاتا ہے کہ اس سے بھی آپ کی جو گاڑی ہے وہ اضافی پٹرول انکریز کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ سپارک پلگ میں کاربن آ جانا بھی کرنٹ میں کمی کرتا ہے جسے آپ کی گاڑی زیادہ اندھن جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے یعنی کہ پٹرول زیادہ آپ کی گاڑی پی رہی ہوتی ہے میں آسان لفظوں میں کہوں اس کے بعد ہوتا ہے خراب اندھن انجیکٹر خراب اندھن انجیکٹر بھی اندھن اکنومی کو متاثر کرتا ہے فیول انجیکٹر کا جام ہو جانا سب سے عام مسئلے میں سے ایک ہے اندھن انجیکٹر کے اندھر دھات کا بننا ہوا سکرین فلٹر مٹی کے زراد کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے فلٹر نہیں ہو پاتے فیول فلٹر سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مناسب اندھن کے بہاؤ اور اس کی ادم توازن کی وجہ سے گاڑی کا ای سی یو زیادہ اندھن سسٹم میں شامل کر لیتا ہے جو بالاخر اندھن کی اکنومی میں کمی کا باعث بنتا ہے اندھن کی بچت کو بہتر بنانے کے لیے یا فیول انجیکٹر کی سرویس کریں اگر سرویس سے بھی صاف نہ ہو تو اسے فوراں تبدیل کروا لیں اسے بھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ پھر فیول کم انکریز کرے گی اس کے بعد ہوتا ہے غیر ضروری ایکسلیریشن غیر ضروری ایکسلیریشن اور مستقبل خراب ڈریمنگ بھی اندھن کی بچت میں کمی کا باعث بنتی ہے گاڑی کی رفتار میں جلدی جلدی تبدیل کرنے مقابلے میں اہستہ اہستہ رفتار بڑھانا اندھن بچاتا ہے یعنی کہ اگر آپ گاڑی کو بلکل ہی جلدی جلدی میں اس کو گاڑی کو اب تیز کریں گے تو آپ کی گاڑی زیادہ پٹرول انکریز کرے گی اگر آپ اہستہ اہستہ اس کی رفتار بڑھائیں گے تو اندھن میں آپ کو وہ گاڑی کافی بچت فرام کرے گی اگر آپ کی گاڑی ایکو چیک لائٹ مجود ہے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیار افطار بڑھانے کا انداز کیسا ہے کارساز اداروں اور گاڑیوں کے انجینئر کہتے ہیں گاڑی کے اندر جو ایکو موڈ ہوتا ہے اس سے چلانے سے آپ پندرہ فیصد جو ہے اپنی گاڑی کا ایندھن جو ہے وہ بچا سکتے ہیں اس کے بعد ہے نامناسب موٹر آئل کا استعمال بہت ہی اہم پوائنٹ ہے بہت سے لوگ موٹر آئل پر توجہ نہیں دیتے اور اپنی گاڑیوں میں ایسا آئل استعمال کرتے ہیں جو ان کی گاڑیوں کے موضوع نہیں ہوتا لہٰذا نتیجہ تن نقصان اٹھاتے ہیں یہ امر بھی اندھن کی بچت میں کمی کا باعث بنتا ہے یعنی کہ اس سے بھی آپ کی گاڑی زیادہ فیول انکریز کر رہی ہوتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب تام موٹر آئل ہر گاڑی کے انجن سے ہم اہنگ نہیں ہوتے انجن کے لیے موٹر آئل منتخب کرنے سے پہلے موسم اور میلج پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اپنی گاڑی کا مناسب آئل کا انتخاب کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ایک علیدہ ایک ٹوپک لے کر آوں گا بہت جل اس کا ویڈ کر لیجئے اس کے بعد میں بات کروں گا ٹائرز کی علائمنٹ اگرچہ یہ اندھن کی بچت کا بہت اہم انصر نہیں لیکن ٹائرز کی علائمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایندھن کی بچت آٹھ سے دس فیصد تک کمی ہو سکتی ہے اور ٹائر بھی جلد خراب ہو جاتے ہیں نہ ہموار ٹائر گاڑی میں ادم توازن کا بحث بنتا ہے جس سے اسٹیرنگ میں نرزش پیدا ہوتی ہے اور یہی زاہد ایندھن کے استعمال کی وجہ بنتا ہے سو فرینڈ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو یہ آٹھ ایسے عوامل بتائیں ہیں جو کہ آپ کی گاڑی کے اندر آپ کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کا جو فیول ہوتا ہے وہ زیادہ انکریز ہو رہا ہے اگر آپ ان آٹھ عوامل کو درست کر لیں گے اپنی گاڑی کے اندر جو کہ میں نے آپ کو بتائیں ہیں تو مجھے ضرور بتانا کہ آپ کی گاڑی جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کم سے کم فیول انکریز کرے گی اگر آپ کو میرا یہ آج کا ٹوپک پسند اور ایسے ٹوپک پر مزید ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک تو لائک کر دینا لائک سے میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ